بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد صدر ذی وقار حضرات حکم اساتذِ اکرام اور معزز سامعین اللہ کا احسان ہے کہ اس کے فضل و کرم اس کی عنایتوں اس کی مہربانیوں کے طفیل گزشتا کل صبح سے جو ایک مسابقتی سلسلہ شروع ہوا تھا اب اپنے آخری پڑاؤں میں ہے ساری نششتیں بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَ وَعَوْنِهُ اپنی کسی کی زبانی کسی کی مادی کسی کی علمی کسی کی عملی کسی کی دن کی کسی کی رات کی کسی کی کسی کیسی محنتیں ہوئی صدرِ زیوکار کی آہِ سہرگاہی حضراتِ حکم جلساگاہ کی تیاری کے لیے ایک پوری ٹیم ہماتن ہر مجلس کے شروع میں ہر مجلس کے اختتام میں اپنی پوری جماعت کے ساتھ پوری بیداری کے ساتھ جلساگاہ کو تیار کیا اسے خوب سے خوب تر سجانے اور اس کے ظاہر کو نکھارنے کی کوشش کی وہیں پر میوزک ہمارا جو مائک سشٹم ہے ہمارے عبد الحمید بھائی بھی شکریہ کے قابل ہے ہم ان کے بھی شکر گزار ہے کہ اپنی پیرانہ سالی کے بعد جب جب بھی انہیں آخری وقت میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تشریف لائیں ہمارے جلسے کو آپ کی ضرورت ہے آپ کے مائک سشٹم سے ہمارا جلسہ اس کی خوبصورتی دوبالہ ہو جاتی ہے تو کبھی معذرت خواہ نہیں ہوئے جیسے سنا پابر اکاب ہوئے اور حاضر ہو کر ہمارے جلسے کو زینت بخشی ہم ان کے بھی شکر گزار ہے اسی طرح حضراتِ اساتحِ ذریعی کرام اور خصوصا ہمارے یہ نونی حال جنہوں نے تقریروں کو سماعت کیا اور اپنے ساتھیوں کو حوصلہ ابزہ کلیمات سے اور بعضوں نے تو لفافوں کی شکل میں اپنے ساتھیوں کی حوصلہ ابزائی کی ہم آپ طلبِ عزیز کے اور سامعین کے بھی شکر گزار ہے اسی طریقے سے اساتحِ ذریعی کرام صبح سے لے کر ابھی تک اور گزشتہ کل کی تمام نشیشتوں میں ہماری تقریروں کو سنتے رہے اور ہمیں حوصلہ دیا انجمنے دونوں انجمن آپ تمام حضرات کے شکر گزار ہے محترم سامعین یہ ہمارا جو جلسہ ہے الحمدللہ جیسا کہ ہم نے اپنے مہمانِ مکرم سے صبح میں سنا کہ تمام ترخوبیوں کے ساتھ مکمل ہوا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے اب یہ جو آخری پڑاؤ ہے اس کے دو حصے ہیں ایک وہ جس کا شدت سے شرکائے تقاریر کو انتظار ہے وہ اور ہمارے مہمانِ مکرم حضرت مولانا یوسف یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو عمر کے ایک پڑاؤ میں ہے گناگو مصروفیتوں میں ہے لیکن پرسو مغرب سے تشریف لا کر اب تک ہم سب کی حوصلہ افضائی کی ہر مجلس میں شریک رہے پوری بیداری کے ساتھ تقریروں کو سماعت کیا اور جہاں نمبر دے کر ہمیں ہماری حوصلہ افضائی کی وہی پر حضرت نے جود و سخا کی بھی مثال قائم کی اور ہمارے کامیاب ہونے والے طلبہ کو جیب خاص سے بھی خصوصی رقم کے دریئے انعام سے نوازا ہم ان کے بھی شکر گزار ہے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم و عمل میں اور ہر چیز میں آفیت کے ساتھ برکت اور ترقی اتا فرمائے حضرت کی آمد کو ہم سب کے لئے بے انتہا قبول فرمائے اب ہمیں حضرات حکم سے خصوصاً ہمارے جو بوپال سے تشریف لائے ہیں ان سے مستفید بھی ہونا ہے ان کے تأثیرات سے بھی ہمیں مالا مال ہونا ہے قبل اس کے کہ ہم تأثیرات سے فائدہ اٹھاوے ہم حضرت والا سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور حضرت ہی کے ہاتھوں انشاءاللہ انعامات کی تقسیم ہوگی اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا اور حضرت ہی کی دعا پر انشاءاللہ اس مسابقتی پروگرام کا اختتام عمل میں آئے گا جیسا کہ آپ سبی حضرت اس سے واقف ہے کہ ہمارا یہ مسابقتی پروگرام کل تین فروعات پر مشتمل تھا بزمِ ذنورین بزمِ عمرِ فاروق بزمِ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہم اجمعین تو سب سے پہلے ہم بزمِ ذنورین کے اعلانات کرتے ہیں اس فرامِ کل دس مساہم نے شرکت کی اور اس میں تیسرے نمبر پر جو ساتھی کامیاب ہوئے وہ ہے محمد ساحل چمپار نے انہوں نے ساڑھے اکیاون نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی دوسرے نمبر پر جو خوش نصیب طالب علم کامیاب ہوئے ہے وہ حافظ جنہوں نے ساڑھے تیرانوے نمبرات حاصل کر کے پوزیشن حاصل کی ہے اور اس فرامے جو خوش نصیب طالبی پہلی پوزیشن سے کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے چھانوے نمبر حاصل کی ہے وہ بھی انہی کے علاقے کے راحت شاملی سے موصوم ہے وہ آئے اور اپنا انام وصول کرے اس فرا کے دیگر مساہم سے گزارش ہے کہ وہ آکے اپنا تشجیعی انام وصول کرے اس فرا کے دیگر مساہم آکر دوسری فرا بزم عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس میں تقریبا نو مساہمین نے شرکت کی اس میں تیسرے نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہے حافظ حسان پالن پوری انہوں نے ساڑھے نواسی نمبر حاصل کر کے تیسرے نمبر پر کامیاب حاصل کی دوسرے نمبر پر حافظ ابراہیم لاتوری انہوں نے ساڑھے بیانوے نمبر حاصل کی اور اس فرا میں حافظ عمر مراد آبادی ہے انہوں نے سو میں نصف کم یعنی ساڑھے ننانوے نمبر حاصل کیے اللہ خوب مبارک کرے تیسری فرا جو بزم اس فرا کے دیگر مساہم سے گزارش ہے کہ وہ آ کر اپنا عمومی اور تشجیعی نام وصول کرے بزم صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں بھی تین حضرات نے کامیابی حاصل کی تیسرے نمبر پر جو طالب علم کامیاب ہوئے ہیں وہ ہے حافظ مدسر پٹنا انہوں نے اکیانوے نمبر حاصل کیے دوسرے نمبر پر ساڑھے اکیانوے نمبر حاصل کر کے حافظ فرحان بجنوری نے جو شعبہ تجویز سے متعلق ہے اچھی کامیابی حاصل کی بزم سدی کے اکبر میں پہلے نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے حافظ احمد بمبوی جنہوں نے ساڑھے ستانوے نمبر حاصل کیے اس فرحان کے دیگر مسائمین سے گزارش ہے کہ اپنا عمومی نام وصول کرے اس مسابقتی پروگرام میں جن طلبان جس طرح بھی شرکت کی انہیں انعامات سے نواز آجا رہا ہے خطبہ استقبالیہ حافظ انس بمبوی نظامت حافظ افراز کشمیری نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ محمد حسان دوسری نعت خواہ حافظ نعمان بجنوری اسی طرح حافظ احمد بمبوی تلاوت کلام پاک پیش کی حافظ احمد بمبوی اسی طرح ترتیلاً تلاوت پیش کی حافظ افوان اور تجویرن تلاوت پیش کی حافظ عمر سیلم بہ